مجھے شاہ صاحب جو آپ سے ایک محبت زیادہ ہے نا وہ حقیقت میں جو ہے اسی بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جو عامل حضرات ہوں جو عملیات کے شعبے سے وابستہ ہوں انہوں نے کوئی ادارہ بھی بنایا ہو کہ جہاں وہ بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہوں قرآن حفظ و ناظرہ پڑھاتے ہوں پھر درس نظامی کرواتے ہوں آپ پسط جامعہ نورل قرآن آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے اور جامعہ سیدہ کائنات بھی آپ نے بنایا جاں تعلیمات کو پڑھایا جاتا ہے علم دین سکھایا جاتا ہے یہ کیسے ہوا شاہ صاحب یہ ایک عملیات کا شعبہ بلکل مختلف ہے مختلف سے مراد ہی ہے کہ ظاہر بات ہے وہ بھی ایک دینی خدمت کا ہی شعبہ ہے مگر وہ ایک الگ شعبہ ہے اور علم دین سکھانا یہ ایک الگ شعبہ ہے کیسے آپ کا ذہن بنایا اور یہ ادارہ کب بنایا آپ نے کچھ داریتا ہے کہ بچپن سے علماء کی صحبت میں بیٹھنا جیسے جب ہم لاہور میں تھے تو سیدی کتب مدینہ رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہیں لامہ الہی بکس جیائی رحمت اللہ علیہ لاہور کے بڑے پیارے سپیکر جو لاہوری اگر ہم دیکھ رہوں گے تو ان کو جانتے ہوں گے بہت بڑے عالم ہیں تو وہ بچپن سے ان کی صحبت میں رہنا جیسے ڈاکٹر جامعہ نائمیہ کے ڈاکٹر صرفان نائمی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے والد مفتی ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا مزرگی میں ان کی صحبت میں رہنا ان کے بعد شیخ العدیس تھے علامہ احمد اصل نوری صاحب محدیس آزم ہند کے خلیفات میں یعنی ہمارے نام بچوں کے وہ رکھا کرتے تھے شیخ العدیس جامعہ نائمیہ لاہور تو شروع سے علماء کی صحبت میں رہنا تو پھر یہ کہ الحمدللہ زین بنا کے نہیں کہ آدمی وہ کام کر دیا کہ ہم چلے جائیں دیکھیں یہ جو اذکار اولاد یقینا یہ بہترین ایک حمل ہے لیکن وہ کام کر کے چلے جائیں کہ ہمارے ملنے کے بعد وہ کام باقی رہیں بہت اچھی ہے شاہستان بہت اچھا یہ اللہ کا فضل ہے جامعہ نورو قرآن اور جامعہ سیدہ کائنات جامعہ نورو قرآن ہمارا آغاز تخصص سے ہوا ایسے ہوتا ہے کہ آغاز آپ اولہ سے ہوگا ثانیہ سے سالسال ہمارے سیدی شاہ ترابول قادری صاحب رحمت اللہ اللہ ان کو غریب کے رحمت فرمائے حضرت تشریف لائے تھے ہمارے تخصص کا آغاز ہوگا مجھے یاد ہے چونتیس علماء تھے کیونکہ عالم ہونے کے بعد تخصص الفیق یعنی مفتی کورس کیا جاتا ہے وہ تقریباً چونتیس علماء تھے جن کو ہم نے جمع کیا اور یہ ہماری رات کی کلاسز پہلی مرتبہ کراچے میں پاکستان میں کہیں یہ رات کے وقت میں مفتی کورس ہوں ماشاءاللہ پھر ہم نے مفتی کورس کا آغاز کیا ماشاءاللہ عالم بن چکے ہوں گے حفاظ بن چکے ہوں گے یہ تو صدقہ جاری ہے شہزت اللہ کا کرم ہے ہمارے ہاتھ سے اس کے بعد کیونکہ وہ تخصص کا آغاز ہوگا پھر دورہ ہیر شعبہ ہیر زنادرہ کیونکہ عالم کورس کا ہوگا پہلے اولہ ثانیہ سالسہ رابیہ خامسہ سادسہ سابیہ پھر دورہ حدیث آتا ہے تو آٹھ سال کے بعد تعلیم اللہ میں نکلتے ہیں تو پہلے تو آٹھ سال وہ لے لیں کہ جو یعنی کے اولہ تو الحمدللہ ہمارے کموں پیش چھے بیج جو اس سال ہمارا چھٹا بیج دورہ حدیث سے فارد ہوا اچھو ماشاءاللہ اللہم مزد فضل اور اسی طرح طالبات میں جامعہ سیرہ کائنا جیسے اب نے فرمایا تو اس میں ماشاءاللہ شعبہ حفظ و ناظرہ کی تقریباً سات کلاسی سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے اولہ ثانیہ سالسہ رابیہ اس سال بننے گئے تالیمہ کولوس ہمارے تاخریس ہوگا ہے تو اس سال چوتھا ان کا دنگا ہے ابھی اسی طریقے سے ہمارے شعبہ حفظ میں یہ ہے کہ سینکڑوں بچے حافظ بن چکے اور بن رہے ہیں اسی طرح طالبات میں بھی شعبہ حفظ ہے پھر ہم نے کیا آٹھ سے دھائی بجے تک شعبہ حفظ رہتا ہے دھائی بجے کے بعد اسکولنگ سسٹم شروع ہے نورو قرآن اسلامی اسکولنگ سسٹم اس پر بچے جو ہے پھر 5, 6, 7, 8 پلاس تاکہ بچے حفظ کریں ساتھ وہ میڈل کی سمت لیں اور یہ فیریو کوسٹ ہے نساب بھی ہم کود دیتے ہیں تیچر بھی رکھیں تو ماشاءاللہ حفظ کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بچے میڈل پڑے تاکہ وہ عالم کورس کے لئے تیار ہو جائے پناہ یہ ہوتا ہے حفظ کے بعد بچے دنیاوی تعلیم ہی ہوتی وہ اسکول کی طرف جاتا ہے پھر اس کا قرآن بھول جاتا ہے تو حفظے بچے فارغ کو ذہن اسی کہ اس نے میڈل بھی کیا اس کو پڑھنا لکھنا آجائے تو فورا عالم کورس میں چلا جائے یہ تو بہت آئیڈیل تعلیم ہے مہباب کی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم کی طرف بھیجا جائے تو آپ نے بہت اچھا محل دیا ہم نے اپنے دور میں دیکھا نا حفظ جو طلبہ حفظ کرنے کے بعد اسکول کی طرف چلے گئے ان کا حفظی بھول گیا تو ماذا اللہ بعض اوقات وہ ایک بری صحبت کی ویعے سے اسکولوں میں اچھا محل نہ ملا بدعملی کی طرف وہ قرآن بھی بھول گئے تو ضروری تھا کہ بچے حفظ کے ساتھ دنیاوی تعلیم ہوں تاکہ یہاں سے ہمارے بات تعلیم امتیار ہو کہ عالم کورس میں چلا جائے تاکہ مستقبل میں وہ ہمیں ایک اچھا عالم اچھا شیخ اللہ دی اس فقی محدث مجھ سکے واہ واہ ماشاءاللہ